فلم کی شروعات مین کریکٹر ایک لڑکے کو دکھانی سے ہوئی جس کا نام سیم ہے اپنی ساتھ کام کرنی والی آدمی کے ساتھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا جب بھی وہ اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہمیشہ اپنی دوست کی تصویر دیکھتا رہتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور فیملی کی ملکوری کی خاطر اس کی دوست نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی لیکن سیم ابھی تد یہی امیت دکا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اور اس کے ساتھ رینی والا آدمی ایک فامی کام کرتی اپنا گزارہ کرتی ہے یہ لوگ ہر دوسری دن آرٹ میوزیم میں جاتے رہتے ہیں کھانا چڑھانے کے لیے جو وہاں پر آئے خاص مہمانوں کے لیے ہوا کرتا تھا ایسے پھر ایک دن آرٹ میوزیم میں ایک عورت کو سیم اور اس کے دوست پر شک ہوا کہ ضرور یہ کوئی گڑ بڑی کر رہے ہیں عورت ان سے دونوں کا نام پوچھتی ہے اور تب ہی در آرٹ میوزیم کی میلی چڑھا گئی وہ آپ کچھ سیم سے پوچھتی ہے میں نے اب لوگوں کو پیچھانا نہیں اپنے نام بتا سکتے ہیں آپ لو سیم دی نام بتانے پر جب وہ لسٹ جائے کرتی ہے تو جان پاتی ہے کہ ان کا نام تو لسٹ نہیں ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو بھی بلائی مہمان بن کر آگئی ہے سیم دیروں سے بتا ہی دیتا ہے وہ دراصل ہم کھانا کھانے آئی تھی بہت گوپ لگی ہے مینجر کہتی ہے ٹھیک ہے کھا لینا تم ایمانوں کی جانے تک انتظار کر سکتے ہو جس کے بعد بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ نہیں جا سکتے ہو سیم سوچتا ہے ارے واہ یہ تو کافی بڑے دن کی ہے پہ اگر میں بچا ہوا کھانا لے کر جاؤں یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں اسے شرمندکی ہونے لگی اور پھر کچھ دیر کے بعد یہاں ایک کافی بڑا آرٹیسٹ آتا ہے جو اپنی آرٹ کلہ کی بجے سے کافی مشہور تھا کیونکہ جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اس کے پینٹس بنا کر اپنی سوچتا کی ذریعے وہ سب کے سامنے پیش کرتا ہے اس کے ایک ایک پینٹنگ ڈیس لاکھ ڈالر سے بھی کئی گلت زیادہ مہینگی بکتی تھی اگر آرٹیسٹ کو سیم کی پر میں پتہ چلتا ہے اور یہ بھی کہ وہ کافی گریب آدمی ہے اور سیریا ملک سے یہاں آکر رہ رہا ہے وہ بھی بینا پاسپورٹ کے اس بار سے آرٹیسٹ سیم بھی دلچسپی لینے لگا شام ہوتی ہی اسے گار میں نکل جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تم جیسے ہی لوگوں پر ایک پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں یعنی ایسی لوگ جو اپنی ملک سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ذریعے میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں کو پاسپورٹ پانی میں کتنی مشکلیں آتی ہیں اب سیم اسے یہ اپنے خوالش بتاتا ہے کہ میں بینجن جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری دوست اپنی اس بندی ساتھ وہی رہنے گئی ہے آرٹس بولا اور تمہارے یہی مجبوری مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے گی سیم ایران ہوگا بولا کہ سیم اپنے اپنے سے چاہتے کیا ہوں تب آرٹس اسے بتا ہی دیتا ہے کہ میں تمہاری پیٹ پر ایک ٹیٹو بنانا چاہتا ہوں اور اسی سے مطلق میری سائز سوچ ہے کہ ایک کام کو دھنے کی بات سیم جب گھر جاتا ہے تو کافی خوش رہا تھا کہ بھی آج وہ لمبے عرصے کے بعد اپنی دوست اپیر سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا تھوڑو ایک دوسری کو دے کر کافی خوش تھی سیم اسے اپنے ساتھ چننی کا کہتا ہے کہ میری پاس آؤ شادی کر لیں گی بہت خوش رہیں گی تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ابھی جواب دیتی ہے ٹھیک ایمیں آتھ ہو جاؤں گی بر فیلحال اپنے لئے اچھی موقع میں ڈونڈ رہی جو بلتا ہی فوراں آ جاؤں گی پر تب تک تو مجھے اپنے اس بینڈ کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا جو سنکر سیم کافی دھوٹی ہو جاتا ہے چونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب قبیر کچھ بہر عرصہ اپنے اس بینڈ کے ساتھ رہے گی تبھی اس کا اس بینڈ وہاں آہی گیا صدیقہ فوراں ابھیر ویڈیو کال بینڈ کر دیتی ہے یہ چیز تو سنکو اتنی بری لگی کہ اب وہ بیلجین جانے کا عطل فیصلہ کر لیتا ہے کیونکہ بزید وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا پر بیلجین جانے کا اس کے پاس ایک ہی راستہ اسے آرٹسٹ کے لئے کام کرنا پڑے گا اور اب وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کے پیٹ پر ٹیٹو بنانا تھا وہ آرٹسٹ کے وکیل سے بات کرتا ہے جو بتا رہا تھا کہ سیم ہم تم سے ایک ایگریمنٹ سمجھوتے پر سائن کروائیں گے جس کے بعد تمہیں اپنی جسم کی جلد ہمیں بیچ نہیں ہوگی کارٹ کر نہیں بس سائن کرنے کی بات وہ ہماری ملک کے در جائے گی جس پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیسے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں تمہیں لاکھوں ڈالرز ملیں گے اب اس کے بات سنکر بینہ سوچے سمجھے ہی سیم ایگریمنٹ پر سائن کر دیتا ہے پر اسے اس بات کا ناظر نہیں تھا کہ اس کا یہ ایک سائن اب اس کی پوری زندگی بدنے والا ہے اس کے بعد آرٹسٹ اپنے کام پر نگ گیا وہ سیم کی پیک پر ایک ٹیٹو بنا دیتا ہے جو ایک ویزا کا تھا ایک ایسا ویزا جس کی مدد سے کچھ ملکوں میں آسانی سجارہ جا سکتا ہے کیونکہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ ویزا پانا کتنا مشکل ہوتا ہے تو مجھ پورے لوگوں کو شکر جانا پڑتا ہے جو چیز یہ ٹیٹو ساف ساف ظاہر کر رہا تھا ٹیٹو پورا بنانے کی بات آرٹسٹ سیم کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری پیک پر اپنی ایک زندگا گلہ بنا دی ہے جو ساری حدوں کو پار کرتے کا مجھے بہت اچھی امیتی وہ پھر سیم کو ایک پاسپورٹ اور ویزا دیتا ہے تاکہ وہ کسی بھی ملک بھی اسے لیے جا کر اپنی گلہ کی نمائشت کو دکھا سکی اس پاسے کو سیم بھی کافی خوش تھا پھر اگلی دن سیم اور آرٹ موزیم کی منیجر ٹیم میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیلجیم جا رہتے ہیں وہ یہ سوچ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے کچھے شکر ہیں کہ مجھے ابیر سے ملنے کا موقع تو ملے گیا بیلجیم کی ہوتل آتر وہ ابیر کو کافی بار فون کرتا ہے کئی سائی کالز کی بات وہ اس کی ویڈیو کال اٹھا ہی دیتی ہے سیم ساب ساب دیکھ پا رہا تھا کہ ابیر کا موٹ کافی خناب ہے وہ کہتا ہے ابیر ایجنسی بننا چاہتا ہوں بیلجیم ہوں میں بھی پر ان کی بات ادوری لے گئی کیونکہ پاول کے بیچ میں ابیر کا ازبان آج آتا ہے اور سیم کو کہتا ہے سیم تو ہم بیلجی بائی ہوئے ہو تو ہمارے میں مان بھی ہو کھانے کے لیے ہماری گنا چاہنا ہم تمہارا کافی اچھے سے ویلکم گلی میں پر اس کے بعد سیم کی ٹیٹو کی تصویریں بنائی جاتی ہے وہ اس فوٹو شوٹ سے خوش نہیں تھا اسے ایسی شیٹ اتانکے بیٹھنا اچھے نہیں لگ رہا تھا حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگوں سے بات بھی کرتا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا شوٹ کے بعد منجر اسے ایک فون دے کر کہتی ہے اپنے مم کو کال کر لینا خافی فکر مند ہو رہے ہوں گی تو تمہارے لیے پر اب سیم کی پیٹ پر بنا ہوا ٹیٹو پوری دنیا کو پھلا کر رکھ دیتا ہے ہر جگہ اس کی اور اس کے ٹیٹو کی باتیں جل رہی تھیں وہ خود بھی جب باہر آتا ہے تو ہر بورٹ پر اپنے ٹیٹو کی تصمیریں پاتا ہے اب وہ مشہور تو ہو گیا تھا پر شوٹ کے دوران اسے بہت ساری مشکلات پر سامنا تھا کیونکہ بار بار تیار کر کے گھنٹوں تک اسے بٹھا پر رکھا جاتا تھا کیونکہ ناکو لوگ اسے بیفنی چواتی تھی دور دور اس دوران اگر وہ اپنے کسی فیم سے بات بھی کر لیں یہ تھوڑا سا ہیل بھی جائے تو ڈانٹ پڑتی تھی وہ بیچارہ ابھی اس و سچی پریشان نہیں لگا اور یہ کیا ہے کیا میری کوئی احمد نہیں میرا بس ٹیٹو ہی ہے یہ میرا خود پر بھی وجود نہیں ہے اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹ پر آ کر اپنے بڑھارے زندگی کو یاد کرنے لگا ایک سال پہلے جب سیریا میں جنگ چل رہی تھی تو حلاق کافی خراب تھی پر جنگ کی اس ماہور میں بھی سیم اپنے دوست عبیر کی وجہ سے کافی خوش تھا ایک دن وہ دنوں دوست میں ملے عبیر اسی بتاتی ہے کہ میں ایک آدمی سے ملنے جانے والی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میری شادی ہوگی جسم کے سیم قداز ہو گیا عبیر بولتی ہے دیکھو میں اپنی مجھے سے نہیں جا رہی بلکہ اپنی من کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے اور شادی بھی کرنی پڑ رہی ہے پاکر پیار تو میں تم سے کرتی ہوں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں بس مجبور سبب موٹی کہنے کے لیے مصاد مزاق میں عبیر کی سامنے گھٹم گی بیٹھ جاتا ہے وہ جب اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو کشی کشی کہتا ہے میری عبیر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کیا تم اس سے شادی کرو کی وہ پہ حسی مزاق میں سائے مزافروں سے پوچھنے لگا کہ یہاں کوئی پنڈی یا کوئی ایسا آدمی ہے جب ابھی کے ابھی ہمارے شادی کے وادے یہ دیتریک آدمی ہزتے ہوئے گانا گانے لگتا ہے ان دولوں سے میت سائے لوگیں ڈانس کرنے لگتے ہیں اگرے دن جب سیم اپنے گھر پر تھا تو دو پولیس آفیسر آتی ہیں جو گرفتار کر کے اسی پولیس ٹیشن میں آتی ہیں برای صرف پولیس آفیسر کو لگ رہا تھا کہ سیم کوئی جاسوس، ٹیوریسٹ، دہشک گھر تھے کیونکہ بس میں اس بھی ازادی کسی لفظ بولے تھے جو اس جنگ کی ماہول میں عجیب لگ رہے تھے ایک آفیسر اس کے پاس آتا پوچھتا ہے کہ تم مجھے خودی بتا دو تم کون ہو، کان سے آئی، کرنا کہ چاہتے ہو پر تھوڑی دن میں جب باقی پولیس آفیسرز ادھر ادھر ہوئے تو سیم سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں تمہارا ٹیٹ کا دوست ہو تو بھی جانتا ہوں تم فوراں یہاں سے بھانگ جاؤ کیونکہ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو اور اگر غلطی سے بھی تم پر لگیا گیا ارزام سچ ہو گیا تو تمہیں پھانسی دی دی جائے گی سیم بیسے ہی کرتا ہے جب کسی بھی آفیسرز کو اپنی پاس نہیں پاتا کھڑکی کے ذریعے وہاں سے بھانگ جاتا ہے اور سیدھا ابیرسی میں نے اس کے گھر آیا ابیر کو شادی کے لیے وہ آدمی دیکھنے آیا ہوا ہے میرے کے لیے آبیر اس آدمی کو بنا کر باہل آتی ہے جو سے بیکھنے آیا ہوا ہے جو موجودہ وقت میں اس کا ہسپنڈ ہے کیونکہ وہ سیدھا کی ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ سیم میری ساتھ پڑھتا تھا میرا کافی اچھے دوست ہے مجھ اس پر یقین ہے تو پریز اس کی مدد کیجئے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا یہ بیکسور ہے بھی یا نہیں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو سوری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ان کارس ان کے سیم کی پاس اور کوئی چلے تو نہیں تھا وہ بیر کو بائے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سیم کی بہن دکھائی گئی جو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے ملکے لیے جا رہی تھی باورڈر پر سپاہی گاڑی کو روکر اس کی چاندنگ کرنے میں رکھ جاتے ہیں لیکن یہ کوئی پھر کانونی چیز سپاہیوں کو خاص کچھ نہیں ملا تو وہ سیم کی بین کو جانے دیتے ہیں کافی آگی جانے کی باہ سیم گاڑی کی سیٹھ کی دیتے سپاہی رہتا ہے کیونکہ وہ سارا ٹائم وہیں چھپا ہوا تھا اور اس کی بین سیریا سے مکننے میں اس کی مدد کر رہی تھی یہاں اس کی جان کو تو کترہ نہیں تھا اگر بینا پاسپورٹ کی اب وہ ایک نئے ملک میں آ گیا تھا جو چیز کافی انت تھی اتنا سان نہیں تھا ہر کہانی واپس موجود اور اپنی آج آتی ہے سیم اپنی وڈل کی کمری میں آرام کر رہی رہا تھا کہ تبھی اس کی دروازے پر کوئی آدمی آ جاتا ہے جو سیریا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ایک آفیسر تھا سیم کو کہیتا ہے تم یہاں کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہو آرٹس نے تمہاری ساتھ بہت غلط کیا اور ابن اسی پکڑوانا چاہتی ہے جس کی لیے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے آگے کوئی باس مو بگر ہی سیم اوفیسر ٹیمو پر ہی دروازہ برن کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس باس سے غصہ تھا کہ پہلے سیریا کی یہی گورنمنٹ میری جان لینے والی تھی اور آج ان کو میری ہی بندی چاہیے رات کو وہ اپنی مان کو ویڈیو کول کرتا ہے جو اس سے مراز ہو کر کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو ہمیں تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے جانتے ہو تمہاری اس ٹیٹو والی حرکت کی وجہ سے تمہاری رشتگار کتنا بورا بلا گے رہی ہے کہ سیم نے پیسوں میں لگچ میں اپنا جسم بیش دیا وہ اپنی مان کو سمجھانے لگا میری پیاری ماں تم فکر مات کرو وہ سائیوں اسے جل کر اسی باتیں بلا رہی ہے کیونکہ آج میں جا ہوں وہ کبھی وہ نہیں آسکتی اگل دن سیم ابھیر کے گھر کا پتہ لگوا کر وہاں پہنچا وہ اسے اپنے گھر کے بائیر کھڑا پا کر کافی ایران رہ جاتی ہے وہ ابھیر سے چھوٹ بول دیتا ہے کہ میں یہاں آرٹ میزیم کی طرف سے چھوٹے موٹے نوکری کرتا ہوں اور ان کی وجہ سے بھی بیلجیم آ پایا ہوں دونوں ان دوسرے سے مل کر کافی کچھ دے دلیسی لیف شاتے ہیں پر انہیں یہ اندازہ ملتا کہ ابھیر کے اسبین نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اب لیکن ابھیر کے اسبین اسے آرٹ میزیم میں ناتا ہے تاکہ وہ یہ بات ثابت کر سکے کہ سیم نے اپنی نوکری کو لے کر اسے چھوٹ بولائیں سچائی ابھیر کو جب پتہ چلتی ہے تو وہ گبراہ گئی سیم کیلئے اسے فکر رہی تھی ابھیر کے اسبین سیم کی ساتھ باتنیزی کرنے لگا ان کی رنائے ہو جاتی ہے گسی میں اس نے اسبین کافی میں انگی پینڈنگ توڑ دیتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ سیم کو تو آرٹسٹ کی بکرین نہیں بچا لیا تھا اسی رات ابھیر سیم کی پاس اس کی کموری میں آئی اور آج جو ہوا اس بارے میں بات کرنے لگی تبھی ابھیر کے پاس اس کی اسبین کی کون آتی ہے کیونکہ اس نے زوج دستی ابھیر کو سیم کی پاس دیچا تاکہ وہ سیم سے بات کری اور اس کی اسبین کو پوریس چھوٹتے ہیں یہ جیسے سیم کو پتہ چلی وہ ابھیر کو کہتا ہے کیونکہ میرے ہاں کوئی نہیں ہے تو اس پرے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا اب اس میں انسانیت اتنی زیادہ تھی کہ ابھیر کے اسبین کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنی آرٹ ملزم کی دگل کو تمکاتا ہے کہ اگر اسے جیسے ماں نہیں کہا نہ گیا تو میرے سیریسی ہاتھ میں گا دوں گا آرٹسٹ کی خلاف دعا ہی دوں گا تو اسے پکہ کوئی بڑی سزا ہو کری رہے گی اس کی یہ بات سن کر اب نہ چاہتے ہیں بھی ابھیر کے اسبین کو جن اسے چڑھوائی دیا چاہتا ہے وہ خود بھی یہاں سے باغنا چاہتا ہے کیونکہ تنگ آگیا تھا آرٹسٹ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بنکف ہو رہنا اب نہیں چاہتا تھا تو یہ بہانہ لگاتا ہے کہ میری مون کی تربیت بہت خراب ہے مجھے ان کو پوچھنے جانا ہے اور میری در سمجھ جاتی ہے کہ میں نہیں ایسا کچھ نہیں یہ تو بس زوٹے پہانے بنا رہا ہے ایسے اس کی زنگی گزر رہی تھی بیچارے کو گھنٹوں گھنٹوں کسی چیز کی طرح لگوں کے سامنے بھٹھایا جاتا تھا ایک دن آرٹسٹ دیکھتا ہے کہ سین کی پیٹ پر دانی بن رہی وہ گبرا گیا گستی میں سین کو کہیتا ہے یہ کہ تم کیا کر رہے ہو میری طلاقہ ایک سی دھیان بھی نہیں رکھ سکتی جس کی فرم بات اسے ہسکوٹر پیز دیا جاتا ہے کانوں کا علاج کرنے کے لیے رات کو عبیر اسی قول کر کے تینی نگی سین مجھے تمہاری فکر ہو رہے گئے کیا حال ہے تم چھیک تو ہو لیکن سین سمجھ جکتا کہ مزید پیار کی ڈاری لگا لگا کر میں اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتا میں کچھ نہیں کرتا ہوں گا ہم دنوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گی تو اسے جھوٹ بول دیتا ہے یہ بیر بات ایسی ہے کہ اب مجھے منجر سے پیار ہو گیا ہے جب اپنی زندگی میں خوش رہو کھول جاؤ مجھے جو کہ ایک تلوہ فون کارٹ دیتا ہے رات کو عداستا تو اپنی فیملی کو ویڈیو کال کرتا ہے جہو پر سب ہی کافی کچھ دے گئے سیم نے ہمیں پیسے دیجئے جن سے انہیں اچھیت سے کھانے اور ضرورت کا سامان کری گیا تھا پر تھوڑی تلوہ سیم کا دیان اپنی نام کی ٹانگوں پر جاتا ہے جو کارٹ دی گئی تھی پریشان ہو کر وہ اس پرنے پوچھنی لگا اس کی موم بولی بیٹا پریشان نام میں ٹھیک ہوں بس مجھ پر دیوار گر گئی تھی اس وقت سے مجھے اپنی دو دو ٹانگیں گوانی پڑی سون بندے کے سیم کافی پریشان ہوا وہ زیادہ روتا بھی ہے سوچ رہا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں اپنے زندگی میں اپنی نامی کانون کا استعمال بھی کیا ہوا ہے تو ہم کسی بھی انسان کو بیچ بھی سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے اس کے بات میں نو مہینے باتی قرآنیں دکھائی جاتی ہیں سیم تھی نیلامی کی جا رہی تھی اسے خریدنے کیلئے لوگ ایک دوسرا سی برچ سرکی اس کے بولی لگا رہی تھی پر اچانے کی سیم کو گوچ ہوا سبھی اے لوگوں کو وہ گالیا دینے لگتا ہے کان سے عرصو نکال کر جیسے سب کو دکھاتا ہے سبھی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہاں بھدر مجھ گئی کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بول کی پین ہے ایسے کرکی وہ بھوٹی زیادہ ہسنے لگتا ہے پر آخر میں بیچارے کو جے لے جاتی ہے خنات کی وجہ سے وہ اتنا تند آ گیا تھا کہ جو وکیل اسے بات کرنی آیا تو وہ یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ میں نے یارہ بائی مجھے یہی رہنے دو پر جب وہ دیکھتا ہے کہ عبیر بھی آئی ہے تو باہر آ ہی جاتا ہے عبیر وکیل کی کہی سارے باتیں اسے سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے اپنی اس بند کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہینا چاہتی ہوں کافی زندگی روپے ساتھ گزارتے ہیں اس بارے میں سوچ رہی تھے کہ اب آگے کیا بھونا چاہئے خر ادالت میں سب لوگ آگئے سیم کا وکیل اس کی بھی زمانت مانگمی لگتا ہے حالانکہ سیم کچھ اس پاس پہ خوش نہیں ہوتا پر جو بات ججز اب بتاتا ہے وہ سنکے سب حیران رہے چاہتے ہیں وہ سیم کو کہتا ہے کہ اب تمہارا ویزا خط میں ہو گیا ہے تو تو بھی واپس سیگا بھیجیا جائے گا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مارا قانون ہے اور قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا باہر جب وہ آئیت و ریپورٹرز چرن طرف سے سیم کو دیے کر پوچھتے ہیں کیا آپ گھبرانے ہی رہے آپ کو ڈرنے ہی مدرہ کیونکہ اس لکھ آپ کی قیمت تو ڈاکھوں ڈالرز نہیں ہے پر سیم بس ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میرے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں میں تو بس اس گازے کشوں کی اب میں واپس اپنے گھر جا پاؤں گا اب کچھ ہفتوں کی بعد میریجر اپنے نیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سیم سیریا پوچھت ہو گیا پر ہونکے ٹیوریس نے اسے جان سیمہ ڈالا پورٹور اس کی ٹیٹو گلے جل تنکال کر کالی بزار میں میشتی جس سے کسی طرح دوبارہ ڈھوڑ کر واپس دینجیر میں نایا گیا کیونکہ اسے اور کس میں نہیں بھئی کے دوبارہ آرٹس نہیں کھنیدہ تھا آرٹس میں سیم کی ٹیٹو گلے ٹکڑے کو اپنے میوزیم کی دیوار پر لگوارا ہوتا ہے مرنے کے بعد دیوارا سیم دیوار پر ایک دکھاوے کی چیز بن کر رہ گیا اور یہاں کہانی ایک الگ مو لیتی ہے اصل میں سیم مرے نہیں تھا ابھی زندہ تھا اور اپنے گاؤں میں عبیر کی ساتھ اسے کوشش زندگی کو ظاہرہ تھا میوزیم کی دیوار پر لگی سیم کی ٹیٹو کی جل اس کی اصلی جل نہیں ہے بلکہ نکلی ہے جسے آرٹس نے ہی بنوایا کیونکہ آرٹس جانتا تھا کہ سیم کو میں زیادہ دیو تک اپنے پاس نہیں رہ سکوں گا تو اس نے سیم کے جھوٹے بڑھنے کی کہانی بنائی جسے اس کی ٹیٹو کی قیمت تک گناہ بڑھ دی سیم اور عبیر نے شادی کر لی وہ بہت خوشش بر اپنی ازادی کی زندگی کے مرزے لی رہی اور ان کی کوشش کو دکھاتے ہوئی اس کہانی کی ہیپی سی اینڈنگ بچاتے